آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بروز جمعیرات ستائیس سفر کو روانہ ہوئے اور غار سور میں تین دن قیام کے بعد بروز پیر یکم ربیول اول کو یسرب کی جانی برخت سفر باندھا آٹھ ربیول اول بروز پیر دوپہر کے وقت قبا نامی بستی میں قیام بزیر ہوئے مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک آبادی تھی جس کا نام قبا تھا اصلا قبا ایک کوئے کا نام تھا پھر اسی نام سے بستی کا نام پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تشریف لائے تھے اس میں سب سے پہلے قبا پھر یسرب آتا تھا اس بستی میں انسار کے کچھ قبائل قیام بزیر تھے جن میں سے عمر بن عوف کا خاندان زیادہ ممتاز تھا جس کے سردار قلسوم بن حدم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو آپ نے قلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خبیب بن عصاف رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے جب انسار مدینہ کو پتا چلا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو سب دوڑے دوڑے آتے اور جوش محبت سے سلام ارز کرتے تھے آپ کے بعد تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور آپ کے ساتھ قلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمایا آپ نے قبا میں چودہ دن قیام فرمایا اور یہاں قیام کے دوران آپ نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی ابتدا کی پھر تمام صحابہ نے تعمیر شروع کر دی اسی مسجد کے بارے میں قرآن میں مسجد اُسِّسَ عَلَ التَّقْوَى کے الفاظ آتے ہیں ایک روایت کے مطابق جو لوگ پہلے ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے جو قبا میں ٹھہرے انہوں نے یہ مسجد تعمیر کی پھر جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اسی مسجد میں نماز ادا فرمائی اس کی تطبیقی ہو سکتی ہے کہ پہلے لوگوں نے عارضی مسجد بنائی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بقاعدہ مسجد بنا دیا واللہ اعلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس مسجد کی توسی ہوئی اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے گورنمنٹ بنے تو انہوں نے اس میں مزید توسی اور تعمیر کی پھر عثمانی خلیفہ سلطان محمود خان نے اٹھارہ سو اکتیس میں اس کی تعمیر نو کی پھر شاہ فیصل نے انیس سو ستر عیسوی میں اس کو اسر نو چھے میٹر بلند چبوترے پر تعمیر کیا اس وقت اس کے ایک سادہ سا مینار تھا اور وسط میں ایک گمبت جبکہ اس کا رقوہ چالیس مربع میٹر تھا سن انیس سو اٹھاسی میں اس کی شاندار توسی کی گئی جس سے اس کا رقوہ پندرہ ہزار مربع میٹر اور اس میں دس ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی اس کی چھت پر اٹھاون چھوٹے اور تین بڑے گمبت ہیں اور چار پرشی کوہ مینار حسین نظارہ پیش کرتے ہیں ساری مسجد مرکزی طور پر ائر کنڈیشن ہے اور اس کے اندر ایک حدیث لکھی گئی ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں دو رکت پڑھیں اس کو حج اصغر یعنی عمرے کا ثواب ملے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ تاریخ کی ابتداء کب سے کی جائے تو بعض نے کہا بیست نبوی سے اور بعض نے کہا ہجرت نبوی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تاریخ کی ابتداء ہجرت نبوی سے ہونی چاہیے کیونکہ ہجرت ہی سے حق و باطل میں فرق قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کی عظمت اور غلبے کی ابتداء ہو سب نے اس رائے کو پسند کیا اور سن ہجری کی ابتداء اس سال سے ہوئی اور پہلا مہینہ محرم کو شمار کیا گیا کیونکہ آم محرم سے ہی ہجرت کا ارادہ فرما چکے تھے صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم موسیقی